موسیقی اون کی توجہ اس طرف دلوانے کے بعد انہوں نے ان تمام پرپٹیز کو بازیاب کروایا اور بہت سارے ابھی بھی ایسی پرپٹیز ہیں جن کو بازیاب کروانے کی ضرورت ہے تو اسی حوالے سے ہم نے ان کو یہاں پہ بلائیا تا کہ ان سے ہم جان سکے کہ کس طرح سے انہوں نے تمام پرپٹیز کے اوپر نوٹس لیا اور ابھی جو باقی پرپٹیز ہیں ان کو کس طرح سے بازیاب کروانے کے لئے تیار ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سب میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیشنل نیوز رامہ جو ہے وہ مسیحوں کے جو حقائق ہیں اور جو ان کے حقوق ہیں اسی پہ زیادہ بات کرتا ہے اور آج بھی ہم نے اسی مقصد کے تحت آپ کو یہاں پہ بلایا ہے تاکہ آپ سے ہم جان سکیں کہ پاکستان میں مسیحوں کی جو پروپٹیز ہیں خاص کر کے جو چرچیز ہیں ان پر بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ قبضہ بھی کیا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آف سپریم چرچ میتھوڈیس چرچ جو کہ مری میں ہے اور تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھٹی ہاؤس یا پھر سمرو ہاؤس کے نام کی جو نیم پلیٹ ہے وہ وہاں پہ عویزان تھی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں نیشن نیوز چینل کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ چینل ہے جو ڈیفرنٹ ہمارے ڈیفرنٹ کیسیز ہیں یا معاملات ہیں ان کو ہائلائٹ کرتا ہے اور کیونکہ آپ کا چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں جس پہ امپلیمنٹیشن مناٹی ریس فورم کی جو ٹیم لیگل ٹیم ہے وہ بھی نوٹس لیتی ہم دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس طرح سے یہ جو پروپٹیز ہیں ان کا مسئلہ حل کیا گیا تو سب سے تو پہلے میں آپ کو ممارک بات بھی دیتا ہوں کہ نیشن نیوز چینل جو ہے وہ ایسی خبریں بریک کرتا ہے اور ہم جیسے جو لوگ جو ایکٹویز چینل جا کام کر رہے ہیں پبلک میں وہ ان پہ کام کرتی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قدم اٹھتے ہیں تو منزلوں کی گرہ کھلتی ہے راستے دور سے دشوار نظر آیا ہی کرتے ہیں تو ارون بھائی سب سے پہلے جو ہم بات کرنے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں مری والے وہ چرچ نہیں ایکیلی وہ چرچ کی پروپٹی ہے تو جب یعنی کہ آپ نے خبر بریک کی اور وہ ہم نے دیکھی کہ جو آف سپرنگ پروپٹی ہے وہاں پہ ایک زبردست قسم کا گیسٹ آوس ہے اور وہ مسیحوں کا ہے تو اس میں دو نام آویزہ کیے گئے تھے ایک سمرو آوس اور ایک پرویز آوس اب کنفیوزنگ یہ تھی کہ اگر یہ پروپٹی بھی کی نہیں ہے یا پروپٹی پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے تو یہ دروازے پہ مین پہ نام کیسے لکھ دیا گیا جب آپ کی وہ ہم نے نیوز دیکھی تو ہم نے ڈیفرنڈ لوگوں سے بات کی اس میں ایک سابقہ پالیمنٹیرینز بھی تھی بیشپس بھی تھے ہم نے ایک پہ بات کی تو جو ایکسرسائز ہوتی رہی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی رہی ہے کہ پہلے یعنی کہ نام لکھ دیا اگر دیکھیں تو کرسٹین کمیونٹی ایکشن کرتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو سیل پرچیز کر دیا جاتا ہے جس طرح بھی لیز کر کے وہ کر دیا جاتا ہے لیکن جب آپ کے چینل نے وہ خبر بریک کی تو حل چل مچی اور ہم نے وہ فیزیکلی وزٹ کیا اور وہ جو سنیپس آپ نے ہمیں بیجی وہ ہم نے دیکھی تو میں نے فوری طور پر ون مین کمیشن سے رابطہ کیا اور وہ ون مین کمیشن نے فوری طور پر اس پہ ایکشن کیا اور سسٹین کمیشنر سے مری سے رپورٹ مانگنی لیکن جیسے ہی وہ سارا سلسلہ ہوا تو خدا کے فضل سے جب میں نے وزٹ کیا وہاں پہ تو وہ نام وغیرہ اور یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے کر کے تو وہاں پہ پہنٹ کر دیا اور وہاں پہ آف سپرنگ لکھ دیا تو خدا کا شکر ہے کہ وہ آپ کی خبر بریک ہونے پہ اس پہ ایکشن ہوا اور وہ ساری چیزیں وہاں کی وہاں رک گئیں اور وہ ابھی بھی میتھوڈیس چرچ یعنی کہ ریمنٹائیسز کی وہ پرابٹی ہے اور وہ وہاں کیم دہم ہے لیکن میں شکر گزار ہوں نیشن نیوز چینل کا کہ انہوں نے یہ خبر بریک تھی اور اس پہ ہم نے ایکشن کیا اچھا سارے یہاں پہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جن کی کسٹڈی میں جگہ تھی تو کیا وہ لوگ بھی اس میں نوال ہو سکتے ہیں دیکھیں میں میرشان سے ایک بات کرتا ہوں جو ہم نے پچھلا جو آپریشن کیا تھا جہاں ون مین کمیشن اور ہم نے چرچو پاکستان کی جو مار روڈ والی پرابٹی تھی اس میں بقیدہ مار روڈ پہ کھوکھے بنا دیئے گئے تھے نا تو وہ بھی ہم نے یعنی کہ کروایا اس کو بائی کروایا لیکن یہاں پہ جو میتھوڈیز والی پرابٹی تھی اس میں یعنی کہ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ جو پرویز اس کا پورا نام یعنی کہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا وہ پرویز ہمارا ہی کرسچن آدمی تھا جس کا نام تھا لیکن وہ جب ہم نے وضاقت ان سے پوچھی اور بات کی تو انہوں نے کیا جی پتہ نہیں ایسے لکھ دیا ہے سمروہ اور یہ وہ ساری چیزیں لیکن وہ چرچ کے نورج میں تھی ساری بات اچھا سر ایک اور اسی طرح کی ایک بیلڈنگ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چرچ کاچی میں نازم آباد اور جس کے اوپر جو نوٹس ہے وہ کروایا گیا نیشنل نیوز نامہ کی سکرین پر لوگوں کو بتایا گیا تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نورویچین جو چرچ ہے یہاں پہ سکول بھی ہے چرچ بھی ہے یا ڈسپینسری وہاں پہ بھی بنی یا نہیں بنی اور اس کو بھی مسمار کرنے کی کوشی کی گئی یا کچھ کیا گیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں نیشنل نیوز نامہ نے جب اس پہ نوٹس لیا اور انہوں نے خبر بریک کی تو پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو چرچ انتظامیاں تھی وہ پرابر نیشنل نیوز نامہ کے رابطے میں تھی اور میں نے اور بھائی فرانسی صاحب نے وہاں پہ وزٹ کی اور ہم چلے گئے وہاں پہ اور وہاں پہ جو جب ہم گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ چرچ بھی ہے اور سکول تھا یہ نورجن یعنی کہ چرچ پروپٹی تھی اور وہ بھی ابھی تک یعنی کہ چرچ کی پروپٹی ہے لیکن مجھے وہاں پہ جو میں نے دیکھا کہ جتنی وہاں پہ ہماری چرچ پروپٹیز تھیں ان کو بقیدہ طور پر سندھ گورمنٹ نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروایا ہوا ہے جب فرانسی صاحب اور ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہماری میٹنگ چیف سیکٹی صاحب کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے فوری طور پر جب یہ بات ہم نے کی تو انہوں نے یہ معاملہ سیکٹی کو فارورڈ کیا سیکٹی ایڈیوکیشن کو اور جب سیکٹی ایڈیوکیشن سے ہماری ملاقات ہوئی تو ایک میٹنگ سیٹل ہوگی نیسٹ ویک میں تو ہم نے ان سے یہ ریکویٹ کی ریکویسٹ کی کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ چرچ ہے اور یہ چرچ ریگوریل چال رہا ہے تو یہ کس طرح آپ بغیر پرمیشن کے چرچ کے گرا دیں گے اور ہمیں ہمائیں جو انفرمیشن ملی اس میں کیونکہ چرچ چرچ تھا اور پاسچر آوز تھا ٹھیک ہے جی اور ساتھ ایک ڈسپینسری بھی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ سندھ جو ہے وہ اس کا بیمانہ رویہ یہ تھا کہ جو نقشہ بنایا گیا اس نقشے میں چرچ اور پاسچر آوز نہیں تو انہوں نے چرچ ہی گیپ کر دیا جب یہ رپورٹ ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے سیکٹی سب سے بات کی خیر انہوں نے تمام وہ جو ذمہ داران تھے سیکٹی نے بلالی اور ایک اچھی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی وہاں پہ تو جاتے ہی انہوں نے پہلے تو جو ٹی ایم او تھے جنہوں نے یہ گلڈنگ گرائی گرور پرمیشن ان کو سسپین کا آرڈر کر دیا اور ڈرافٹ مین اور جنہوں نے یہ نقشے بنائے ہم نے کہا جی نقشہ دکھائیں ذرا تو وہ ڈر رہے تھے کیونکہ نقشے میں وہ چرچ نہیں تھا لیکن جب وہ ڈرافٹ ہم نے لے ہم نے کہا یہ لے کے آئیں ذرا دکھائیں جب وہ دیکھا تو اس میں واقعی چرچ نہیں تھا اور ڈسپینسری بھی نہیں تھی اٹس می کہ وہ یہ تو کہہ رہے تھے نہیں بنائیں گے یہ کریں گے لیکن نقشے میں وہ چوری ان کی پکڑی گئی لیکن سیکٹری صاحب نے وہاں پہ بڑا دبانگ قسم کا ایکشن کیا انہوں نے ایک تو آدمی وہاں پہ جس نے گرائیوڈ اور پرمیشن اس کو سسپینڈ کیا اور اسی وقت جو ڈرافٹ تھے انجینئر تھے اور وہ جو اس کا ڈسٹک آفیسر تھا ایڈکیشن کا اتنا بڑا آپریشن ہو رہا تھا سیکٹری کو پتہ ہی نہیں تھا ہیڈ ڈاکٹر بارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا اس پہ بھی وہ خفا تھے اور اس کے بعد پھر فوری طور پر وہاں پہ وزٹ کیا گیا اور جو ڈرافٹ نقشہ بنایا گیا اس میں یہ ٹیپ آ گیا منٹس بنے کہ پہلے آپ نقشہ دیں گے نقشہ پروو ہوگا اس میں چرچ اور یہ ساری چیزیں تو تینک گارڈ کہ وہاں پہ ہماری کوششوں سے یہ پریکٹیکل ہوا اور ہم کامیاب ہو گئے کہ وہ جب نقشہ بن کے آیا تو اس میں چرچ کو بلکہ جو پہلے چھوٹا تھا اس کو بڑا کر دیا گیا پاسچر اور ڈسپینسری بلکہ اس کے دو دروازے کر دیا گیا تو وہ نقشہ پاس کیا گیا اور خدا کا شکر ہے کہ اس کو یعنی کہ سیکٹی ایڈوکیشن نے اور سب نے اپروو کیا اور وہ بلڈنگ دوبارہ سے جو بلڈنگ بنے گی اس میں بڑا چرچ بنے گا سیمہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو مسیحوں کی جو پرپٹیز ہیں سکول ہیں چرچیز ہیں یا کولیجیز ہیں جو کچھ بھی پہلے کا بنا ہوا تھا ان کو جو بیچنے کا یا ان کو مسمار کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بار روز ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کیا وجہ مطلب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں مسیحوں کی پرپٹیز کو کیوں مطلب سیل کیا جا رہا ہے ان کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی جو وان مین کمیشن ہے یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ بڑا پریولج ہے منورٹیز کے لیے ایک لینڈمارک ججمنٹ آئے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے دو طرح سے کام ہو رہا ہے ایک تو سیپریٹ بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ کا جو اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کام کر رہا ہے اور دوسرا ایک منورٹی کمیشن بنا دیا منورٹی کمیشن ڈاکٹر شویب سیڈل صاحب کی سربراہی میں بنا دیا گیا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ چھبیس ارب رپے کی کوری ہوئی ہے ہندو پرابٹیز کی ٹھیک ہے جو ویک پیو ٹرسٹ بورٹ سے تو یہ اندازہ اسی طرح ہم نے بھی ان کو ریکویسٹ یہ کیا کہ جتنی ہماری مسیحی پرابٹیز ہیں ان کو آپ جی ٹیک کر دیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی پرابٹی کا بیانہ یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن پرابٹی نہ کوئی لے سکتا ہے نہ وہ سیل ہو سکتی ہے وہ بیانوں میں ہی فسی ہوئی رہتی ہے یعنی کہ کس کا جی چاہتا ہے کوئی یعنی کہ کرنا ہے تو وہ اس کی جالی وہ کوئی اپنے آپ کو مارڈریٹر یا جو بھی فراڈ شرار کر کے شو کر کے وہ اس کا سعودہ تو کر لیتا ہے لیکن پرابٹی وہ نہیں جا سکتی تو اس لئے ہم نے کچھ کوشش یہ کیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ایک کمیشن ہے جس کو نیشنل کمیشن فور مینورٹی کہا جاتا ہے اس کو یہ اختیارات ہے کہ آپ جی این او سی دے دیں جب پرابٹی سیل نہیں ہو سکتی نہ لیز ہو سکتی کہ آپ کو پھر اختیارات تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ این او سی دے دیں تو اس طرح سے ہے کہ این او سی لینا ضروری ہے لیکن اب اس طرح سے ہے کہ پرابٹیاں سیل نہیں ہو سکتی لیکن اس میں سیل کرنے بھی ہمارے لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن اب جیسے اب نیشنل نیوز چینل ہے یہ باقی شوشل میڈیا اب میرے حال سے کافی ساری چیزیں مشکل ہیں بیانے شانے تک کی بات رہتی ہے وہ باقی چیزیں نہیں ہو سکتی دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارے دو مین کالوجیز کا پروبیم چل رہے ہیں کہ ڈی نیشنل ایف سی کالوجی آپ کو مل گیا ہے ہم نے ایک بڑی میٹنگ آرینج کی گورنل آس میں چوزی سرور کے دور میں ہم نے اس وقت منسٹر تھے لا منسٹر پارلیمنٹ راجہ بشارت صاحب ان کو بلا لیا گورنل صاحب کو ہم نے ریکویس کی ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی چلے گئے اب نارکلی سکول کی جو بات کرتے ہیں آپ سینٹ فرانسسکن کی تو اس میں ہمارے آرچ بشپ سی بسچن شاہ نے اس وقت گورنل آس میں وہ منسٹر بھی ہیں کہ یہ پروپٹی ہماری نہیں ہے ہمیں صرف منیجمنٹ دی جائے ٹھیک ہے یہ ریٹن میں انہوں نے دیا ہوا ہے سیکنڈلی جو ہے رنگ میل اور باقی اس پہ صرف ون من کمیشن بھی کام کر رہے کئی میٹنگز ہو چکی ان کی جو ڈمانڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک آپ اس کے ڈاکومنٹس لے آئیں وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں باقی جو دو پروپٹیز ہیں ان کے ڈاکومنٹس ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے اور تیسری جو بات یعنی کہ ہمیں اپروچ کیا گیا ایف سی کالوج کے جو وائس چانسل وہ ہیں ارجشترار برگیڈیا صاحب انہوں نے ایک ہمیں کہا کہ انہوں نے یعنی کہ جو گورڈن کالوج ہے تو اس کا یعنی کہ وہ جو کیس ہے وہ کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ وہ سیول سے سیشن سے ہائی کورٹ سے وہ ون کر چکے ہیں لیکن وہاں پہ جب گورڈمنٹ پروپٹی دینے لگی تو ہمارے یعنی کہ کئی مالک بن کے وہاں پہ آگے جس سے پرابلم ہوا اور وہ نہ مل سکی اب دوبارہ سے کوئی انڈسٹیننگ ہوئی لیکن گورمنٹ پنجاب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی تو یہ بھی سپریم کورٹ میں چلے گئے تو انقریب آپ کو اس کے بھی کیونکہ ہمیں ریکویسٹ کی گئی کی گئی تھی کسی آئی آثورٹی فورم کو کہنے کی تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ لگے اور خدا کے فضل سے یہ پروپٹیز بھی انشاءاللہ جو سپریم کورٹ پاکستان اپنی ڈیریکشن جے چکی ہے ڈسی این آ چکا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا اور خدا کے فضل سے ہوگا خدا کا شکر ہے کہ یہ خدمت کرنے کا موقع ملا تو اس میں ہم ضرور کر رہے ہیں اور جب ہم نے ایک ہائی آثورٹی سے جب میٹنگ کی تو اس پہ ایک ریلیمنٹ آثورٹی بھی ساتھ تھی تو اس پہ بلا کر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جیس کو دیکھیں کیونکہ اس کو ہم نے کرنا تو وہ بھی انقریب آپ کو گن نوز مل جائے گی تو پراپٹیز اس وقت تک نہیں بک سکتی جب تک آپ کے لوگ اس میں شامل انوال نہ ہو تو اس طرح سے ہے کہ اب تو کافی چیزیں کلیر ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی پراپٹیز ہیں ان کو جی ٹیک کر دیا جائے اور وہ جب بھی یعنی کہ پتہ چال جائے کہ کس کس کی پراپٹی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور کونس کونسی پراپٹی کہاں پہ ہے تاں کہ وہ ریکوور کی جائے اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گولزار صاحب کو کہ وہ کرسمس پہ ہالیو ٹرنٹی چرچ میں آئے اور انہوں نے بقیادہ وہاں پہ چیف سیکٹری صاحب کو آرڈر کیے کہ یہ جس میں قائد عظم محمد علی جناب پڑے ہیں وہ واپس کیا جائے لیکن بعد میں جب میٹنگز ہوئی پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے لیکن دو دفعہ چانس دیئے گئے ایک زہاراق کے دور میں اور ایک مشرف کے دور میں یہ کہا گیا کہ جو جو پراپٹیز آپ کی ہیں وہ واپس لیں لیکن بدقسمتی سے اس سے ہم بینیفیٹ نہیں لے سکے یہی وہاں پہ کراچی میں بھی بات ہوئی اور سکٹی صاحب نے بتایا وہاں پہ تو کوئی نہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور نیشن نیوز انشاءاللہ جو چیزیں خدا کے فضل سائل ایڈ کرتی ہے ایمپلیمنٹیشن مناٹری رائٹس فورم کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ کرسٹنوں کا یہ واحد چینل ہے جو اس طرح کی یعنی کہ اپ ڈیٹس دیتا ہے اور میں دعا گو بھی ہوں یہ کوئی میں بات نہیں سمجھ رہا آپ کو پتا ہے کہ نیشن نیوز چینل کے علاوہ ہم نے کسی کو پرمیشن نہیں گرانٹ کی تھی کہ وہ سی جے کی وہ کوری جو یعنی کہ جیس چیزیا کرنی نیس کے روم میں اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چینل ہے اور آپ کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ بڑی مستق خبریں ہوتی ہیں اور وہ پروچرابل ہوتی ہیں خبریں تو اس پہ ہم یعنی کہ ٹک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کا شکر ہے جتنی میرے خیال سے جتنی بھی آپ کی نیوز تھیں اور جو بریک آپ نے کی ہیں ہم نے کوشش کی ایک انڈر پرسنٹ پر امپلیمنٹیشن کرایا جائے اچھا صاحب ایک اور نیوز جو ہے وہ نیشن نیوز نیوزرامہ نے بریک کی وہ یہ ہے کہ انارکلی میں جو پاکستان بائبل سوسائٹی ہے اس کے سامنے بہت ساری دکانے ہیں انکروچمنٹ کافی زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ اس کے سامنے ہیں اور وہ چھپ گئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیونکہ یہ ایک بڑا اساسہ ہے ہماری مسیحی قوم کے لئے اور کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی پلاننگ ہے کوئی ایسی سٹیٹیجی ہے جو کہ بنائی جا رہی ہے بلکل کل ہی یہ بات ہو رہی تھی ہماری جو شوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے مجھ سے بات بھی کی اور لوگوں کے بھی میسی جائے کہ یہ بیبل سوسائٹی میں جو انکروچمنٹ ہے کیونکہ آپ کی وہ آپ کا تو اپنا علاقہ ہے وہاں آپ خود رہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں ایک ایک جیمپل کرنا چاہتا تو دو سال پہلے ہم نے گورا قبر سالی جو تھا اس وقت یہ انکروچمنٹ وہاں پہ تھی بہت زیادہ وہ دو دفعہ ہم نے اپریشن کرایا دبانگ قسم کا اپریشن تو وہاں پہ ایک شکروٹی رسک بھی تھا لیکن وہ ایک قبرستان سیچویشن کا ڈیفرنٹ مائٹر تھا کیونکہ یہ ہماری بائبل سوسائیٹی ہے اور یہاں پہ ہمارے لوگوں کا آنا جانا ہے اور وہاں پہ تو ایک ایٹورٹائز کیا گیا میوزیم بھی جس کو یہنے کے لوگ آئیں اور دیکھیں تو جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ لگی ہوں گی تو کون دیکھے گا تو ضرور جیس پہ خدا نے چاہا تو انہی دنوں میں آپ کو ایک رد عمل نظر آئے گا اور ہم بائبل سوسائیٹی کے سامنے جو انکروچمنٹ ہے اس کو ضرور ختم کرائیں گے رگارڈنگ اسی کے وہ بائبل سوسائیٹی کی اس سامنے والی گلی میں تاریخی مندر ہے بالمی کی جو ایک سو کوئی بارہ سال پر آنا مندر ہے بالمی کیوں کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ خدا کے فضل سے وہ سو موٹو بھی ہم نے کروایا تھا اور جیس چیز گلزار صاحب سے جب میں نے پرسنلی ریکویسٹ کی کیونکہ وہ ایک واقعہ اس طرح تھا جس کے رد عمل میں وہ دونوں کو کیا گیا تھا تو جہن مندر تو آپ نے دیکھا ہم نے بنوا دی ہے اب اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ انکروچمنٹ کار ہے کیونکہ اس کے سامنے گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ لے رہی ہے کھوکوں کا کرایا اس میں کہ گورنمنٹ کاری اس میں بائبل سوسائیٹی تو نہیں ان سے کوئی کاری ہوگی اس طرح کی بات لیکن مجھے شور یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا نارکلی والے جو ہیں وہ ضرور ان سے کوئی پیسے پوسے لیتے ہوں گے تاں کہ وہ جو دکانے ہیں وہاں پہ تو انشاءاللہ یعنی کہ نیشنل نیوز کی یہ ایک بڑی خبر ہے اور ہم اس پہ ایکشن ضرور کریں گے اور ویڈن ٹو ڈیز یا تھری ڈیز آپ کو انشاءاللہ ارزاد دے دیں گے اس کا سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آکے ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کسی طرح سے بچایا جا سکے تو سر آپ کا بہت شکریہ ہمارے ناظرین ابھی آپ نے ساری باتچیت کو سنا اور سیمل پیرا صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جس طرح سے انہوں نے پہلے تمام مسیحوی پراپٹیز کو بازیاب کروایا اور اس پر انکلیمنٹیشن بھی کروایا اور اس بار وہ بائبل سوسائٹی کی طرف متوجہ ہے تاکہ بائبل سوسائٹی کے سامنے جو دکانے ہیں جو لوگوں نے وہاں پہ کاروبار کر رکھے ہیں اور اس کو چھپایا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی آنکھوں سے اس کو دور کیا جا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور اس پر چند دنوں میں حکومت کی توجہ اس طرف دلائیں گے اور دکانوں کو وہاں سے رموو کروائیں گے تاکہ بائبل سوسائٹی کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ویزیبل کیا جا سکے تو نیشنل نیوز راما دیکھنے والے تمام ناظرین سے ازارش ہے کہ آپ نیشنل نیوز راما کو دیکھتے رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں تاکہ نیشنل نیوز راما آپ کے لیے ایسی ایسی خبریں لے کر آتا ہے تاکہ جو ہمارے مسیحی ہیں اور ان کے جو پراپٹیز ہیں ان کے جو چرچیز ہیں ان کے جو کالیجز ہیں ان کے جو سکول ہیں جو اسے چھینے جا رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے نیشنل نیوز راما اپنا رول ادا کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی ایم آر ایف کے چیئرمنٹ جناب سیمول پیرا صاحب اس پر جو ایکشن لیتے ہیں جو اس کو بازیاب کروانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں آپ ان کی بھی حوصلہ افضائی کے لیے اپنے خیالات کو ضرور نیشنل نیوز راما کی سکرین پر شیئر کیا جا سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارو کو دے اجازت خدا حافظ